بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ دوستو امید ہے آپ سب خیرت سے ہوں گے ٹیکنیکل ایزی چینل میں آپ بھائیوں کو خوش آمدید کہتے ہیں آج کی اس ویڈے میں آپ لوگوں کو ایش پیل کا فری لانسر اکاؤنٹ جو ہے اس کی ڈیٹیل دیں گے اس کے بالے میں معلومات دیں گے آپ لوگوں کو کون کون اوپن کر سکتا ہے کیسے اوپن کر سکتے ہیں اس میں کیا کیا فیسلٹی ملے گی اور کون کون سی چیزیں اس میں آپ لوگوں کو فری اور پیٹ ملے گی تو دوستو ویڈے شروع کرنے سے پہلے ایک شوٹی سی ریکویسٹ ہے چینل پر نئے ہو تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ اس طرح کی انفارمیٹیو ویڈیو آپ بھائیوں تک پہنچ سکے تو دوستو یہاں پہ چلتے ہیں ایش بیل فری لانسر اکاؤنٹ کے بارے میں جانے کے لیے یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو ایش بیل فری لانسر ڈیجیٹل اکاؤنٹ ہے اس کو آپ لوگ ڈیجیٹل طور پر اوپن کر سکتے ہو گھر بیٹے آن لائن ٹھیک ہے بہت آسان طریقے سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں کیا کیا ڈاکو میں رکوائرڈ ہوں گے اور یہ کیسے اوپن ہوگا آپ لوگوں کو آج کی اس ویڈیو میں مکمل معلومات دیں گے دوستو یہ فری لانسر اکاؤنٹ جو کہ آن لائن آپ لوگ کام کرتے ہیں اگر آپ لوگ آن لائن کما رہے ہیں تو اس کے لئے آپ لوگوں کو فری لانسر اکاؤنٹ جو ہے وہ پروائیڈ کر دیا جاتا ہے ایش بیل بینک کا باقی بینکوں میں آپ اوپن کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ لوگوں کی چوائز ایش بیل ہے تو آپ لوگ اس میں بھی ڈیجیٹل طور پر اپنا فری لانسر اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں اور جتنی بھی پیمنٹ ہے پوری دنیا سے وہ آپ لوگ اس میں منگوا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب فورین پیمنٹ حاصل کرنا ہوا آسان ٹھیک ہے اس کو آپ لوگ مختلف کرنسی میں جو ہے وہ اوپن کر سکتے ہیں نیچے چل کے اس کی پوری جو ہے اس کا اوپیو دیکھیں گے فیچر دیکھیں گے اور ہاو ٹو اپلائے بینک ڈاکومنٹ کی بات کریں گے ٹھیک ہے دوستو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو فری لانسر کین یو ناؤ ایزلی اوپن آن اکاؤنٹ اینڈ ریسی فورین پیمنٹ ویڈاوٹ اینی حاصل ہے ٹھیک ہے ایش بیل فری لانسر اکاؤنٹ آفور اکاؤنٹ ان ڈیفرنٹ کرنسی تو اس میں آپ لوگ جو ایش بیل فری لانسر اکاؤنٹ میں آپ لوگ پی کے آر کرنسی میں یو ایس ڈالر کرنسی میں گلوبل پیمنٹ اینڈ یورو پیمنٹ میں آپ لوگ اوپن کر سکتے ہیں ان کرنسی میں آپ لوگوں کا اکاؤنٹ اوپن ہوگا ٹھیک ہے اس کے بعد فیوچرز کی بات کریں تو یہاں پہ فیوچرز پہ میں نے کلک کیا ہے تو یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو فری لانسر اکاؤنٹ ایز آفور اڈ کرنٹ اکاؤنٹ اونلی تو آپ لوگوں کو یہ کرنٹ اکاؤنٹ اوپن کر کے ملے گا سیونگ اکاؤنٹ نہیں ہے اس میں یہ کرنٹ اکاؤنٹ اونلی اس کے بعد فور انڈویڈیل آف اٹھارہ سال سے ابو جو اوپر ہیں کرنسی تو میں نے بھی بتایا کہ پاکستان کرنسی میں اور یہ تین کرنسی یو ایس ڈالر گلوبل پیمنٹ یورو پیمنٹ میں ہی اوپن ہوگا اس اکاؤنٹ اونلی آفور اٹھارہ آفور اٹھارہ تو نیو تو بینک انٹی بی کسٹمر جو اکاؤنٹ جن کا ایش بیل میں نہیں ہوگا وہ ہی اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکیں گے جو کہ نیا کسٹمر ہوگا تو اکاؤنٹ کین بی اوپن ایڈ تھرو سی این آئی سی تو جسٹ آپ لوگوں کے پاس سی این آئی سی ہونا چاہیے آپ لوگ اس اکاؤنٹ کو اوپن کر سکتے ہیں کوئی بھی رکوائرمنٹ نہیں ہے مونتلی بیلنس رکھنے کے لیے اس کے بعد آپ لوگ اس میں جو لیمٹ ہے وہ اس کی جو مونتلی ان کریڈٹ ڈیبیٹ لیمٹ جو ہے وہ پانچ ہزار ڈالر ہے ٹھیک ہے تو اس کے اوپر آپ نہیں کر سکتے پانچ ہزار ڈالر تک اس کی مونتلی جو ہے وہ لیمٹ ہے اس کے بعد کشو درہ لیمٹ کی بات کریں تو پانچ لاکھ پیر ڈے آپ لوگوں اس کے میں پیکی آر یعنی پاکستان کے پانچ لاکھ اس میں سے ڈیلی نکال سکتے ہو ودرہ کر سکتے ہو اس کے بعد آپ لوگوں کو فری پی پاک ڈیبیٹ کارڈ ملے گا فسٹ ایئر کے لیے یہاں پہ بات سمجھنے کی ہے آپ لوگوں کو ہر بات میں ہر ویڈیو میں بتا چکا ہوں کہ بینک والوں کو آپ لوگ سمجھا کریں آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ لکھا ہو ہے فری پی پاک ڈیبیٹ کارڈ تو یہ فور فسٹ ایئر کے لیے وہ بھی لکھ لیتے ہیں لیکن آپ لوگ اتنا پڑھیں گے فری پی پاک ڈیبیٹ کارڈ تو آپ لوگ سمجھتے ہیں کے بعد جو بھی چارجنگ ہوگی شیڈول آف چارج کے لیے بعد میں وہ چارجنگ آپ کو دینی پڑے گی اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ یہ جو کارڈ ہوگا وہ اونلی یو ایس ڈی اکاؤنٹ کے لیے ہوگا اس کے بعد آپ لوگوں کو اس میں چارجنگ جو ہے وہ دینی پڑے گی اب یہاں پہ بات کریں ہاو ٹو اپلائے کے لیے تو آپ دیکھ سکتے ہو یہاں پہ آپ لوگوں کو تو آئیڈنٹی کارڈ ہونا چاہیے اینی ون فارم بلو یا ان میں سے تینوں میں سے آپ لوگ اگر آپ لوگوں کے پاس سین ایسی ہے نائی کوپ ہے یا پی او سی جو کہ پاکستان اورینج اوریجن کارڈ ہے انڈیویجل کسٹنبر کو لیے آئیڈنٹی ڈاکومنٹ پروف آف انکم اینی سپورٹنگ ڈاکومنٹ پیر ایکسنگ بینک پالیسی تو یہ چیزیں آپ لوگوں کے پاس ہونی چاہیے اگر یہ نہیں ہے تو آپ لوگوں کو جو ہے یہ آئیڈنٹی کارڈ ہر کسی کے پاس ہوتا ہے لیکن پروف آف انکم آپ لوگوں کے پاس ہونا چاہیے انڈین آپ لوگ کام کرتے ہوں گے تو وہاں سے کوئی بھی آپ لوگ پروف جو ہے وہ نکال کے اپلوڈ کریں گے آپ لوگوں کا اکاؤنٹ اوپن ہو جائے گا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہو بہت ہی آسان طریقے سے اس کو اوپن کر سکتے ہیں اسی ویڈ سیب نے آپ آکے یہاں پہ دیکھ سکتے ہو ڈیجیٹل بینکنگ میں اور یہاں پہ ایش بیل ڈیجیٹل اکاؤنٹ آپ لوگ اس پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد آپ لوگ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو نو برانچ چکر ٹھیک ہے اپلائن آو پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ جو ہے وہ اپلائن آو پہ کلک کریں گے اکاؤنٹ چوز کریں گے آگے چل کے اس کے بعد یہاں پہ اس کے ٹرمس ان کنیشن کو اصیب کر کے سبمیٹ پہ کلک کرنا ہے اس کے بعد اپن اکاؤنٹ بائی ہیل تو میں سیلس پہ کلک کریں گے نیسٹ پہ کلک کریں گے اور اس کے بعد یہاں پہ ابھی ان کی جو لوکیشن ہے وہ ایسس کرنی ہوگی تو یہاں پہ میں اس کو ایسس نہیں دے رہا ہوں کیونکہ ابھی کچھ پرابلم ہے میرے لپ ٹاپ میں تو آپ لوگ اسی طرح سے آپ لوگ اپنا اکاؤنٹ اوپن کر سکتے ہیں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو بات سمجھ میں آگے کی فریلانس اکاؤنٹ اوپن کرنا چاہتے ہیں تو انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو اکاؤنٹ جو ہے وہ اوپن کرنے کا طریقہ بھی بتا دوں گا اپنا بہت خیاد رکھئے گا انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ